سلام علیکم دوستو خوش آمدید کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل بلال احمد ٹی وی پر دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گی کہ ہم لوگ مایکرو سوفٹ ورڈ کی فائل کو کس طریقے سے پکچر یا آپ کہہ دیں گے جائے پی جی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کو موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پکچر کی صورت میں بن جائے تو آپ کس طریقے سے اس کو پکچر بنا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی بھی چیز جو کہ مایکرو سوفٹ ورڈ کے اندر موجود ہے اس کو ہم لوگ کس طریقے سے پکچر کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو اس کو اڈاو فوٹو شاپ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو تمام دیکھنے والی دوستوں سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں سے سب سے پہلے ہم لوگ مایکرو سوفٹ ورڈ لے لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ جسٹ ایک کام کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ابھی میں ٹیکس ٹائپ نہیں کروں گا آپ کے سامنے بلکہ میں آپ کو جسٹ کر کے دکھاؤں گا کہ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر لینڈسکیپ کا ایک پیج ہمارے پر موجود ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بورڈر دے دیں اب بورڈر جو ہے اس کی کوئی بھی آپ بورڈر لے لیں یہاں پر بہت سی بورڈر آپ کو مل جائیں گی یہاں پر جس طریقے سے کوئی بھی بورڈر آپ لے لیں یہاں پر ہم لوگ کوئی بھی اچھی سی بورڈر لے لیتے ہیں ویسے تو زیادہ اس کے اندر کوئی کام کی نہیں ہے لیکن چلیں بارہ یہ والی بورڈر جو ہے ہم لوگ نے لے لی ہے جو کہ ہمارے فریم کے کام آ سکتی ہے اڈاو فردو شاپ کے اندر یا کسی پیج کے اندر یا کسی ایمیج کے اندر تو چلیں یہ ہماری اس وقت جو ہو گئی اگر آپ کوئی بھی ٹیکسٹ بھی یہاں پر ٹائپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے مثال کے طور پر یہاں پر ہم لوگ کوئی بھی ریپ ٹیکسٹ ہیں ورڈر کے اندر جا کر یہاں سے کوئی بھی ٹیکسٹ لے لیتے ہیں یہاں جس طریقے سے یہ آپ کو لے کے نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم لوگ کوئی ٹیکسٹ لے لیتے ہیں اور یہاں سے میں ٹائپ کر دیتا ہوں بلال احمد ٹی وی تو یہاں سے ہم لوگ اس کو سیلیکشن میں رین میں لینے کے بعد یہاں سے اس کے ٹیکسٹ کو بڑا کر دیتے ہیں اگر ادر وائز آپ چاہیں تو کوئی بھی اس کے اندر چینجنگ وغیرہ کوئی بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے بہرحال اس وقت ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور اب چلتے ہیں ہم لوگ کیا کرنا ہے کے فائل کے منیو کے اندر چلتے ہیں اور یہاں سے سیو ایس کی کمانڈ کو حاصل کرتے ہیں آپ نے ٹیکسٹ آپ لوکیشن لے لینے یہ باقی ہے آپ کی مرضی ہے آپ چاہے تو یہاں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے جو ورڈ ڈاکومنٹ ہے یہاں پر آپ نے پی ڈی ایف سیلیکشن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ آپ لینے کے بعد لوکیشن لے لینے یہاں چاہے تو آپ کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں بہرحال ہم لوگ اس کا بھی ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کے نام سے رکھ دیتے ہیں یہاں سے سیو ایس کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے منیو آ جاتا ہے اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ڈیکسٹ آپ سائٹ پر ہم لوگوں کو پی ڈی ایف کی صورت میں یہ نظر آئے گا اب بعد یہ ہے کہ جی پی جی کیسے بنایا جائے تو یہاں سے ہم لوگ اس کو بن کر دیتے ہیں یہ ہماری فائل پڑی بھی ہے یہاں سے میں نے سی ایس اکس کو کھول لیا ہے یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے ڈیکسٹ آپ ڈیکسٹ آپ سے سیدھا ڈاک میں ڈاک کو ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں چلیے یہاں سے اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فائل ہے وہ بند کے آ چکی ہے پی این جی فورمنٹ سوری جائبی جی کے اندر آپ چاہیں تو اس کو پی این جی بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے ہم لوگ نیو لے لیتے ہیں پیج اور نیو پیج لینے کے بعد انٹرنیشنل پیج پہ ہم لوگ اے فور لے لیتے ہیں اور اس کی اورینٹیشن جو ہے وہ یہاں سے ایمیج جو ہے روٹریشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یہاں سے آ جاتے ہیں اس کے اندر اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہے میری ایمیج کی صورت میں آ چکی یہاں سے ہم لوگ اس کو کنٹرول ٹی کرنے کے بعد ٹرانسپیرن کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ ایکسٹینٹ کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہماری پاس جو ہے بورڈر ایک بنی بھی آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ایکسٹ ہوئی اب باری ہے اس کو ایمیج بنانے کی تو یہاں سے سیو ایس یا سیو کی کمانڈ کو آپ حاصل کرنے کے بعد جائپی جی جائپی جی بننے کے بعد یہاں سے آپ کو ای بھی نام دے دیں یہاں سے اس کو سیو ایس اور روکے اور یہاں ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ڈیکسٹوپ کے اندر یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ میری فائل جو ہے موجود ہے جو کہ آپ کے سامنے ایمیج کی صورت میں آ چکی ہے تو اس طریقے کے تحت کیا کر سکتے ہیں آپ ایک تو بورڈر بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنی ایمیج کے لیے جو بھی آپ مایکروسوورٹ کی بورڈر ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی ایمیج کے اندر لانا چاہتے ہیں اس کو بنا کر تو آپ بھی اس طریقے سے بہ آسانی اس کو لا سکتے ہیں کیونکہ سکرین شوٹ بھی اکثر لیا جاتے ہیں لیکن سکرین شوٹ کا پرنٹ جو ہے وہ ہمیشہ صحیح نہیں آتا اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ سکرین شوٹ کے اندر ہمیں پکسل صحیح نہیں ملتا جس کی وجہ سے ہماری ایمیج کا ریزیلٹ ہمیشہ جو ہے پرنٹر کے اندر خراب آتا ہے اگر آپ ہارڈ کے اندر بہت زیادہ کام کریں گے یعنی کہ ہارڈ کے اندر پرنٹنگ وغیرہ کا کام کریں گے تو جس طرح میں کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سکرین شوٹ کیسے ہو اور اس کی ریل ایمیج کیسے ہے بارال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کیلئے اللہ حافظ لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تب تک کیلئے اللہ